خوش آمدید ناظرین آج ہم ذکر کر رہے ہیں رمضان اور قرآن یہ رمضان تو سالگیرہ بھی ہے قرآن کی رمضان میں قرآن کو شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن ہم نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا ہے یہ اللہ کریم فرما رہے ہیں اس میں لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور یہ حق و باطل کے بارے میں تمیز کر دیتا ہے آگے پھر رمضان کے روزوں کا اس آیت میں ذکر ہے پہلے ہم قادی صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ ایک حافظ ایک قاری رمضان کی تیاری کیسے کرتا ہے رمضان میں اس کے اندر کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر میں یہ ضرور بیان کروں گا کہ قرآن کریم کے ہمارے اوپر کیا حق ہے ہمیں قرآن کریم کو کیسے پڑھنا ہے کیسے سمجھنا ہے کیسے اس پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی جی قاری صاحب رمضان کی آمد آمد ہوتی ہے کیا کیفیت ہوتی ہے حفاظ کی قرآن کی اور پورا سال رمضان کے حوالے سے کیا کیفیت رہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلي على رسول کریم قرآن کرام اور حفاظ کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دی ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُ اِمَانًا کہ جب اس قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس سے ایمانوں میں اللہ کریم کے فضل سے جلا آتی ہے رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس کی ایسی برکت ہے کہ اگر بلفرض خدا نخواستہ حفاظ کو سارا سال قرآن پاک پڑھنے کا موقع نہ بھی ملے اور رمضان المبارک میں آ کر ایک دفعہ قرآن پاک تراویہ میں سنا لیا جائے تو اس سے اتنا الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے کہ سارے سال کے کمی پوری ہو جاتی ہے اور پھر یہ ہے کہ خصوصا تراویہ کے لیے حفاظ اکرام کے بڑی جدوجہت ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے ان کا جذبہ ہوتا ہے اور سارا دن وہ سفارے کو بار بار دھوراتے ہیں اچھا تاکہ تراویہ کے اندر کسی قسم کی غلطی نہ آئے اور تراویہ بڑی آرام سے اور سکون کے ساتھ سنا سکے سب ایک خوف آتا ہے کہ اتنے لوگ پیچھے کھڑے ہیں ان میں کئی حافظ ہوں گے کوئی لقمہ دے دے گا یہ کوئی خوف ہوتا ہے کہ نہیں ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں امامت کر رہا ہوں اتنے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی اور میں قرآن اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں اصل میں جس وقت قرآن پاک آدمی تراویہ میں شروع کرتا ہے تو ابتداع میں شاید تھوڑا بہت اس قسم کا جذبہ ہوتا ہے یا اس قسم کا خوف ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے تراویہ آگے بڑھتی جاتی ہیں دو چار چھے تو وہ صرف ایک خالی جذبہ رہ جاتا ہے قرآن پاک پڑھنے کا اور جیسے جیسے قرآن پاک آگے بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے شوق اور ولولہ پیدا ہوتا جاتا ہے اور خصوصاً قرآن پاک تراویہ کے دوران پڑھنے کے دوران کبھی بھی یہ خیال نہیں آتا کہ پیچھے کتنے لوگ کھڑے ہیں میرے پیچھے محض صرف یہ چیز ذہن میں ہوتی ہے کہ میں قرآن پاک پڑھنا ہے اور فقط اللہ کی رضا کے لئے قرآن پاک پڑھنا ہے جذبہ اللہ کی رضا کا ہے نیت اللہ کی رضا کی اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے خصوصاً اپنے حوالے سے میں ذکر کروں جب بھی میں قرآن پاک شروع کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے تراویہ سے پہلے کہ یہ خاصا مشکل ہوگا لیکن جیسے ہی الحمدللہ مسئلے پہ کھڑا ہوتا ہوں اور زبان اللہ کے فضل و کرم سے خود بخود چل پڑتی ہے اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کئی کئی دن تک کوئی غلطی نہیں آتی اور صرف یہی جذبہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک پڑھنا ہے اور یہ ایک ذمہ داری ہے بڑی اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محادیث مبارکہ ذہن میں ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس قرآن پاک کو یاد کرنے کے بعد دھوراتے رہو اور اگر تم اس کو دھوراؤ گے نہیں تو یہ قرآن پاک دلوں سے اس طرح نکل جائے گا کہ جس طرح لاوار اس اونٹ اپنے کھونٹا چھوڑا کر نکل جاتا ہے یعنی اپنی نکیل چھوڑا کر نکل جاتا ہے تو قرآن پاک اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ پڑھنے کی چیز ہے اس پر عامل کرنا چاہیے اور خصوصاً نبی کرنے بارک میں اس کو بار بار پڑھنا چاہیے ایسی چیزیں ظاہری اسباب کے طور پر استعمال تو کرنی چاہیے ضرور کرنی چاہیے لیکن بضاعت خود قرآن پاک میں ایسی تاثیر ہے کہ میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو اور دنیا کا کوئی دوسرے سبجیکٹ یاد نہیں ہوتا لیکن اگر قرآن پاک کی بات آجا تو اس میں کوئی غلط ہی نہیں ہوتی تو ایسا ایسا جذبہ ہوتا ہے آپ کے ہاں یہ جو تلاوت ہے اس کے کتنی جیتوں میں تلاوت ہے یعنی کتنی اقسام ہے جیسا کہ قرآن حفظ کہا جاتا ہے اس طرح کوئی یہ بھی متاغن ہے کچھ تلاوت کی اقسام بھی جی جی بالکل آپ نے صحیح سوال کیا اور میں اس چینل کے توسط سے یہ بات ناظرین تک پہنچانا ضروری سمجھوں گا کہ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے مقصد اس کا مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ اللہ کریم کی طرف سے اس بات کی اجازت ہے کہ قرآن پاک کو سات طریق پر پڑھا جائے سات طریقوں پر عرب کے سات قبائل تھے اور ان کا تلفز اور ان کی گفترہ آج بھی عرب میں سعودی عرب میں عربی زبان کا اور لہجہ ہوتا ہے مصر میں اور ہے لیبیا میں اور ہے اور یہ جو قرآات ہیں سات قرآات یہ قرآات متواترہ ہیں اچھا اور الحمدللہ یہ نبی یعنی متواترہ سے مراد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے اب تک چلی آ رہی ہیں اب تک چلی آ رہی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی اثنتیسٹی ان قرآات کی اثنتیسٹی جو ہیں وہ حدیث مبارکہ سے بھی زیادہ ہے اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کے حوالے سے میں بتانا سمجھوں گا جو میں اس میں ایک تھوڑا سا تاکہ غلط فہمی بیدا نہ ہو کہ یہ جو قرآات سات قرآات سات طریقوں پر پڑے جانا ہے یہ حدیث سے زیادہ مستند ہے قرآن تو ہے ہی مستند قرآن میں تو کوئی شک نہیں لیکن یہ سات طریقوں پر پڑے جانا جو ہے یہ بھی مستند ہے مستند ہے اور یہ متواتر ہے اور اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سے مثال دینا ضروری سمجھوں گا تاکہ لوگوں کے لئے سمجھنا آسان ہو جائے ہم جس طرح ہمارے پنجابی زبان کے مختلف ڈالیکٹس ہیں مختلف علاقوں کے اندر مختلف طریقوں سے زبان بولی جاتی ہے لیکن اس کا مفہوم ایک ہی ہوتا ہے جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں توڑے تھوڑا سا اگر گجرانوالا کے طرف چلے جائیں یا اس سے آگے چلے جائیں تو توسہ کہتے ہیں لفظ سرائکی زبان جو ہے وہ بھی پنجابی سے قریب قریب ہے اسی طرح میں نے یہ چھوٹی سے مثال دی میں قرآن پاک سے مثال دیتا ہوں مثلا اگر سورة الفاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی اومددین روایت حفظ میں ہم پڑھتے ہیں مالکی اومددین لیکن روایت ورش میں ہم پڑھتے ہیں مالکی اومددین اگر ان قرآنات کے حوالے سے دیکھا جائے تو قرآن پاک کے مفہوم اور معانی کے اندر مزید نکھار پیدا ہو جاتا ہے مزید خوبصورتی آتی ہے یعنی چاہے کسی بھی ایک اس میں پڑھے قرآن کا کھل کر سامنے آجاتا ہے اور آج بھی عرب کے کچھ ایسے علاقے ہیں افریقہ کے کچھ ایسے ممالک ہیں جن میں صرف اور صرف قرآن پاک روایت ورش میں یاد کیا جاتا ہے اور کچھ علاقے ایسے ہیں جن میں صرف اور صرف قرآن پاک روایت خلف میں یاد کیا جاتا ہے یہ خلف کیا ہے اور یہ یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتانا پسند کریں میں چھوٹی سی مثال آپ کے دوں گا روایت ورش میں تو اس طرح ہے کہ مثلا ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین ملک یوم الدین کی جائے گا ملک یوم الدین ایاکا نعبدو ایاکا نستعین اہدنا الضراط المستقیم اور ضراط اللذین انا عمت علیہم غیر المغضوبی علیہم ملت ظالمین اچھا یہ تو روایت ورش کا طریقہ ہو گیا پھر اس میں میں روایت خلف کا کچھ مثال دوں گا کہ مثلا جہاں کسی جگہ حمزہ قطعی آتا ہے وہاں سکتا ہوتا ہے روایت خلف کے اندر مثلا یہ ہے نا ان تتوبا الاللہ حالانکہ ان تتوبا الاللہ فقط سقط قلوبکما یہ بات غریق قطعیبہ میں آپ کے بتا رہا ہوں کہ ان تتوبا الاللہ یہ حمزہ پہ سکتا اس لئے کرتے ہیں تاکہ حمزہ قطعی واضح کیا جا سکے اور اس طرح اور بہت سے مثالیں ہیں جو کہ وقت کی قمی کے وجہ سے اس وقت دینا بنا سنے ہیں ماشاءاللہ قریش صاحب اللہ کا قرآن اور حفاظ اور یہ روز کتنا سپارہ پڑا جاتا ہے تراوی میں اس کی کوئی حد متعین ہے یا جس کا جتنا دل چاہتا ہے وہ پڑتا ہے مختلف علاقوں میں اپنی وقت کی ضرورت کی حساب سے کچھ لوگ ہوتے ہیں پاکستان میں بھی جس طرح کراچی کے اندر خصوصا لوگ تین دن میں قرآن پاک ختم کرتے ہیں جسے شبینہ کہتے ہیں شبینہ نہیں وہ باقیتا تراوی میں سناتے ہیں لیکن تین دن میں قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں کچھ لوگ ہیں وہ کراچی میں چھ دن میں ختم کرتے ہیں لاہور میں بھی اس طرح کا کچھ کچھ بہت کم جگہ پر ایسا رجحان ہے اور عام طرح پر لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ستائیسویں رات کو قرآن پاک ختم ہو کیونکہ صحابہ اکرام کسی اسی پہ ستائیسویں رات اور کسی پہ ہم کاریسا بات کریں گے ناظرین آج بہت ساری چیزیں آپ کو بھی نئی پتہ چلی ہوگی قرآن کریم کے حوالے سے تلاوت کے حوالے سے قرآن کے حوالے سے غمزان المبارک سے چونکہ قرآن کا ایک تعلق ہے اس تعلق کے حوالے سے انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں ابھی فی الحال لیتے ہیں ایک وقفہ